موسیقی 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 دیش میں ہزاروں مریض کڈنی کے لیے ہاتھ پیر مارتے ہیں اور کئی بار ایسے گروہوں کے چنگل میں فس جاتے ہیں جن کا کام ہی ہے انگو کی تسکری دلی کے اپولو اسپطال میں کڈنی ریکٹ کا جو بھنڈا فوڑ ہوا اس نے نئی چنتائیں پیدا کر دی ہیں موسیقی دلی کے جاسولہ میں موجود اپولو اسپطال کو لوگ دیش بھر میں جانتے ہیں لیکن بیتے دنوں یہ علاج کے لیے چرچہ میں نہیں آیا بلکہ یہاں سے ایک ایسے گروہ کا بھنڈا فوڑ ہوا جس کے تار نہ صرف دیش کے کئی راجیوں بلکہ دنیا کے کئی ملکوں سے جڑے ہیں یہ کڈنی کی خرید فروغ سے جڑا گینگ ہے ماملہ جب سامنے آیا تو پولیس ستر کھوئی اور پہلے ہی دن تین لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا اس میں اپولو اسپطال کے کڈنی ڈاکٹر کے دو نیجی سچے بھی شامل ہیں اس کے بعد گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہوا جو اب بھی جاری ہے پولیس کی رڈار پر کڈنی خریدنے والے اور بیچنے والے دونوں لوگ ہیں یہ ابھی جو ہم نے کیا ہے یہ ڈونرز کو کیا ہے ہم نے ان میں سے دو فیمیلز ہیں اور ایک میل ڈونر ہے اور دو کانپورکیں اور ایک سلی بڑی یہ ابھی وہی انہوں نے بیسیکلی ڈونیٹ کیا تھا جو کڈنی ڈونرز ہیں ان کو ہم نے ابھی ایرسٹ کر رہا ہے ماملے کے سرگنا راج کمار راو کو بھی پولیس نے کولکتا سے گرفتار کر لیا ماملے میں پولیس اب تک دس لوگوں کو گرفتار کر چکی ہے ڈلی پولیس اندرپرست اپولو اسپتال کے دس ڈاکٹروں سے بھی پوستاج کرے گی پولیس ویلحال بیتے چھ مہینوں کے دوران اپولو اسپتال میں ہوئے کڈنی ٹرانسپلانٹ کے سب ہی ماملوں کی جہاچ کر رہی ہے ڈلی پولیس کمیشنر نے ماملے کی گم بھیرتا کو دیکھتے ہوئے اس پر ایس آئی ٹی کا گٹھن کیا ہے جبکہ ڈلی سرکار نے جانچ کے لیے پانچ لوگوں کی سمیتی بنائی ہے یہ سمیتی پندرہ دنوں میں وسترت رپورٹ دے گی دوسری طرف اپولو اسپتال نے بھی جانچ کے لیے تین سدسی جانچ دل کا گٹھن کیا ہے ماملے کے بھانڈا فوڑ کے بعد آج بھی اس سے جڑے تار تلاشے جا رہے ہیں پولیس کا ماننا ہے کہ اس گروہ کی تار نیپال، شری لنکا اور انڈونیشیا تک فیلے ہو سکتے ہیں کئی شہروں میں گروہ کی لوگ الگ الگ ناموں سے یہ دھندہ چلا رہی تھے اس سے پہلے پولیس نے منگلوار کو اس ماملے میں جن تین لوگوں کو گرفتار کیا تھا انہوں نے کئی خلاصے کیے اسی آدھار پر پولیس نے دوسرے راجیوں میں بھی چھاپے مارے کی پولیس کو اس ماملے میں ڈاکٹروں کی ملی بھگت کا بھی شک ہے ڈلی پولیس نے سی آر پی سی کی دھارہ 90 اور 160 کے تحت اپولو اسپتال کے ورشت ادھکاریوں کو بھی نوٹس بھیجا ہے پولیس کی 25 سدسیوں والی بشیش جانشدل اسپتال سے ملے دستاویزوں کی پڑتال کر رہی ہے ڈلی میں کڈنی راکٹ کا بھنڈا فورڈ کرنے میں بھلے ہی دلی پولیس کو کامیابی ملی ہو لیکن بھارت میں کڈنی تسکری کے ماملے نئے نہیں ہیں اس طرح کے خلاصے 1990 کے دشک سے ہو رہی ہیں کانونوں میں بدلاف کے باوجود بھی دیش کا کوئی بھی ایسا کونہ نہیں ہے جہاں سے ایسی خبریں نہ آئی ہوں 2008 میں نیپال سے جب دنیا کے بڑے کڈنی ریکٹ کے سرگنا ڈاکٹر امیت کمار کی گرفتاری ہوئی تو بھارت میں راہت کی بڑی سانس لی گئی کئی ریپورٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ ڈاکٹر امیت کمار نے اس دھندے میں 10 ارب سے بھی زیادہ کی کمائی کی ہے ڈاکٹر امیت کے گرفتاری کے بعد پولیس نے دعویٰ کیا کہ ڈاکٹر امیت ہی ڈاکٹر سنتوش راؤت ہے جسے مومبائی پولیس نے 1993 میں کڈنی کی عوید تسکری کے ماملے میں گرفتار کیا تھا اس وقت یہ ڈاکٹر پولیس کے چنگول سے بھاگ نکلنے میں قامیاب رہا مانا جا رہا ہے کہ امیت کمار کے ریکٹ نے 600 عوید کڈنی ٹرانسپرانٹ کو انجام دیا اور اس کا کئی بڑے اسپتالوں سے ناتا تھا اس تسکر کے تار بھارت اور نیپال کے ساتھ ساتھ امریکہ، انگلنڈ، گریس، کانیڈا اور سعودی عرب جیسے امیر دیشوں تک جڑے تھے بہت پہلے ہم لوگوں نے نیوز آرٹیکلز پڑھا ہے کہ ساؤتھ انڈیا میں پورے ویلیج کے ویلیج ایسے ہیں بانگلہ دیشے بورڈرنگ علاقے میں ویلیج کے ویلیج ایسے ہیں جو پورا کا پورا ویلیج کا ہر آدمی ایک کڈنی پہ جندہ ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت ہی سمجھئے کہ بہت ہی جیادہ پہمانے پہ یہ چل رہا تھا کسی کا دھیان نہیں جا رہا تھا کوئی اس پہ دھیان نہیں دیا بٹ گڑھگاؤں والے گھٹنا کے بعد سرکار کا دھیان اس پہ گیا اس ریکٹ کے بھنڈا فورڈ کے باوجود آج بھی دیش میں کڈنی کی اویہ تسکری جاری ہے مہانگروں کے ساتھ ہی پچھڑے علاقے بھی اس سے اچھوٹے رہی ہیں اسی سال مارچ میں گجرات کے آنن زلے کے پٹھولی گاؤں میں 28 لوگوں کی کڈنی نکالنے کا ماملہ سامنے آیا جن لوگوں کی کڈنی نکالی گئی ان میں سے زیادہ تر بہت غریب تبکے کے لوگ ہیں ان لوگوں نے بیٹی کی شادی اور کڈزہ نپٹانے کے لیے اپنی کڈنی بیچ ڈالی اسے صاف ہوتا ہے کہ کڈنی تسکر کس طرح سے لوگوں کی غریبی اور مجبوری کا فائدہ اٹھا کر تسکری کو انجام دے رہے ہیں کچھ ایسا ہی واقعہ اوڈیشہ میں بھی سامنے آیا جہاں روپیوں کی مجبوری میں وشاکہ پٹنم کے ایک ہاسپٹل میں کٹک کے ایک ویکتی نے ساڑھے تین لاکھ میں کڈنی بیچ دی لیکن جب اسے پیسہ نہیں ملا تو ماملہ کٹک پولیس کے فاس پہنچا اور وشاکہ پٹنم کے سیون ہیلز ہاسپٹل کے ایک ندیشک کو گرفتار کر لیا گیا اس طرح ایک دوسرے ماملے میں علاج کے لیے لائے گئے ایک ساڑھے تین سال کے بچے کی کڈنی نکال لی گئی اس ماملے میں بچے کی موت ہو گئی وشاکہ سواستہ سنگٹن کے دوہزار ساتھ کے انمان کے مطابق بھارت میں ہر سال دوہزار سے زیادہ لوگ اپنی مجبوریوں کے چلتے اوید روپ سے کڈنی بیچ دیتے ہیں پرشاند کمار کے ساتھ بیرو ریپورٹ راجے سبھا ٹی وی اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہر سال جس دیش میں قریب پونے دو لاکھ کڈنی ٹرانسپلانٹیشن کی ضرورت ہے وہاں محص تین فیزیدی لوگوں کو ہی کڈنی کیوں مل پاتی ہے یہ معاملہ صرف کڈنی تک ہی سیمت نہیں ہے بلکہ انگدان کے معاملے میں بھارت کی تصویر بہت چندہ جنگ ہے دیش میں پرتیار اوپن کا انتظار کر رہے لوگوں کی تعداد لاکھوں میں ہے جبکہ انگدان کرنے والے لوگ مٹھی بھر ضرورت مند مریض اور ڈونر کے بیچ اتنا بڑا فاصلہ ہے کہ اسے پارٹنا فیلحال پڑی چنواتی دیکھ رہی ہے انگدان کے پرتی دیش میں جاگ رکتہ تو بڑھی ہے لیکن یہ گتی آج بھی بہت سست ہے جانکاروں کے مطابق ساماجک مانیتا اور دھارمک ریتی ریواز انگدان کو پروچساہیت نہیں کرتے برینڈیڈ ویقتی کا کوئی بھی انگ اس کے کام کا نہیں ہوتا لیکن اس کے باوجود ان کے پریوار کو انگدان کے لیے پریرد کرنا تیڑھی کھیر معلوم پڑتا ہے لوگوں کے اندر میں بھرم ہے ترہ ترہ کے بھرم ہے کہاں جی ریلیجن نہیں پرمیٹ کرتا ہے یا ریبرت کے بارے میں لوگوں کا کونسپٹ ہے کہاں جی ریبرت میں مطلب یہ انگ کے بینا ہو جائے گا زیادہ تر بھارتیوں کا ماننا ہے کہ انگدان دھرم اور پرکرتی کے خلاف ہے اس کے علاوہ بھی کئی طرح کے مطلب اور بھرانتیاں موجود ہیں کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ انگدان کے لالچ میں انہیں واسطوک روپ سے مرنے سے پہلے ہی مرت گھوشت کیا جا سکتا ہے لیکن ساماجک مانیتا ہی نہیں بلکہ پرشاسنک حالات بھی اسے پروچساہیت نہیں کرتے برین ڈیڈ کے بارے میں کئی جگہ سٹیگ جانکاری بھی نہیں مل باتی یہی نہیں برین ڈیڈ گھوشت کرنا ایک ویدھائی پرکریا ہے جس کا پالن کرنا اسپطالوں کے لیے قانونی روپ سے ضروری ہے لیکن ایسا کم ہی اسپطالوں میں ہو پاتا ہے اس کے علاوہ بھی کئی ایسے قانون ہے جس سے یہ پرکریا سوست ہو جاتی ہے حالانکہ سرکار نے 2011 میں ایک ویدھائی کے ذریعے اورگن ڈونیشن ایکٹ 1994 کے کچھ کڑے نیموں میں سدھار کیا لیکن جانکار آج بھی نیم قائدوں میں کئی طرح کی پیچھتیاں دیکھ رہے ہیں جتنے بھی پیشنٹس ٹرانسپلانٹ کے ہیں وہ ریجسٹر ہونا چاہیے جتنے بھی ٹرانسپلانٹ کے لیے ڈونیشن ہو رہے ہیں وہ ریجسٹر ہونا چاہیے اسی طریقے سے سینٹرز جو ہیں آئیڈیلٹیفائی ہونا چاہیے کہ کہاں پہ ہو سکتا ہے کہاں نہیں ہو سکتا ہے تو یہ جو ایک پروسیس ہے it is now not by just accident یہ ٹرانسپلانٹ سینٹر has to be recognized ڈونر has to be approved and the team has to be competent کڈنی کی بیماریوں سے دیش میں لاکھوں لوگ جوج رہے ہیں لیکن پرتیار اوپن کے لیے انہیں ڈونر نہیں مل پاتا حالانکہ ہر بیقتی کے شریر میں دو کڈنیاں ہوتی ہیں جبکہ ایک کڈنی کے سہارے زندگی کاٹی جا سکتی ہے لیکن سرکشہ کے لحاظ سے لوگ کڈنی دان نہیں کرنا چاہتے پریوار کے لوگ اس میں مدد کو آگے تو آتے ہیں لیکن کئی بار گلٹ ٹوپ ملنے اور کئی اور میڈیکل کارنوں سے ان کی کڈنی مریض کو نہیں لگائی جاتی لیکن پھر بھی کڈنی ٹرانسپلانٹ میں پریوار کے سدسلوں کا پرتیشت سب سے زیادہ ہے دیش میں کل مریضوں میں محض تین فیصدی لوگوں کی ہی ضرور پوری ہو پاتی ہے لیکن اگر پریوار کے لوگ اس میں پیچھے ہٹ جائیں تو یہ آنکڑا اور بھی چھوٹا ہو جائے گا اگر اپنے پریوار کا کوئی سدس جنیٹیکلی ریلیٹیڈ انسان کا کڈنی اگر آپ کے اندر میں ٹرانسپلانٹ کرا جائے یا جنیٹیکلی انریلیٹیڈ والا جنیٹیکلی انریلیٹیڈ والا جو ٹرانسپلانٹ ہے اس کا لانگ ٹرم اور سوٹ ٹرم ریزرڈ بلکل کومپیرے بل بھی نہیں ہے جنیٹیکلی ریلیٹیڈ والے سے جنیٹیکلی والا بہت جادہ سپیریر ریزرڈ دیتا ہے لانگ ٹرم بھی شورٹ ٹرم بھی انڈین جنرل آف نیفرولوجی کی مطابق دو ہزار دو سے دو ہزار چھے کے بیچ مریض کو کڈنی دینے والوں میں ماتا پیتا کا پرتیشت چالیس تھا جبکہ دو ہزار نو سے دو ہزار گیارہ میں تینتیس فیصدی اور دو ہزار بارہ سے دو ہزار تیرہ میں پہتیس فیصدی تھا دو ہزار دو سے دو ہزار چھے کے بیچ بھائی بہنوں نے اٹھائیس فیصدی کڈنی مریض کو دی دو ہزار نو سے دو ہزار گیارہ کے بیچ یہ آنکڑا اٹھارہ فیصدی رہا جبکہ دو ہزار بارہ دو ہزار تیرہ میں گیارہ فیصدی اسی طرح پتی پتنیوں نے دو ہزار دو سے دو ہزار چھے کے بیچ سترہ فیصدی دو ہزار نو سے دو ہزار گیارہ میں تینتیس فیصدی اور دو ہزار بارہ دو ہزار تیرہ میں 34 فیصدی کڈنی دان کی خاندان کے دوسرے لوگوں نے 2002 سے 2006 کے بیچ 65 فیصدی 2009 سے 2011 میں 3 فیصدی اور 2012-2013 میں 3 فیصدی کڈنی مریض کو دی غیر سنبندیوں نے 2002 سے 2006 کے بیچ 8 فیصدی 2009-2011 کے بیچ 68 فیصدی اور 2012-2013 میں 69 فیصدی کڈنی مریض کو دی جبکہ برین ڈیڈ لوگوں کی سنخیہ دو ہزار دو سے دو ہزار چھے کے بیچ محض آدھی فیصیدی تھی جو دو ہزار نو دو ہزار گیارہ میں بڑھ کر پانچ فیصیدی اور دو ہزار بارہ دو ہزار تیرہ میں آٹھ فیصیدی ہو گئی اس آنکڑے سے ہی ضرور صاف ہو گیا ہے کہ دھیرے دھیرے کڈنی دان کرنے والے لوگوں کی سنخیہ بڑھ ہی ہے اور لوگ اپنے پریبار سے باہر جا کر بھی کڈنی مریضوں کو دے رہی ہیں ایک بار انگدان کا نرنے لینے کے بعد کوئی بھی اپنا فیصلہ بدل سکتا ہے یہ بھی ضرور نہیں ہے کہ انگدان کرنے والے ہر ویقتی کے انگ استعمال ہی ہو پائیں کئی بار وشیش پریستیوں میں ہونے والی موت کے بعد انگ پرتی روپن ناممکن ہو جاتا ہے لیکن انگدان کو لے کر میتھکوں اور بھانتیوں کے چلتے انگدان کرنے والوں کی تعداد دیش میں بہت کم ہے پرشان پانڈے کے ساتھ دیلیف خان راجی سبھا ٹی وی آئی اب یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیش میں کڈنی پرتیاروپڑ کی کتنی ضرورت ہے کیا مانگ کی حساب سے کڈنی مل پا رہی ہے دیش میں انگ اور ٹیشیو پرتیاروپڑ کو لے کر قانون کیا ہے دیش میں کڈنی کے مریضوں کی بڑتی سنکھیاں چنتہ کا سبب بنی ہوئی ہے ہر سال ہزاروں لوگ انگ پرتیاروپڑ کی انتظار میں جان گوا دیتے ہیں سواست منترالے کے آکڑوں کے مطابق ہر سال قریب پونے دو لاکھ مریضوں کو گردہ پرتیاروپڑ کی ضرورت پڑتی ہے لیکن ہر سال محس چھ ہزار ہی گردے پرتیاروپڑ ہو پاتے ہیں جانکاروں کا ماننا ہے کہ مانگ اور آپورتی میں اس بھاری انتر سے کڈنی کے خارید فروقت کو بڑھا واملتا ہے بہت پہلے ہم لوگوں نے نیوز آرٹیکلز پڑھا ہے کہ ساؤتھ انڈیا میں پورے ویلیج کے ویلیج ایسے ہیں بانگلہ دیسے بورڈرنگ علاقے میں ویلیج کے ویلیج ایسے ہیں جو پورا کا پورا ویلیج کا ہر آدمی ایک کڈنی پر جندہ ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت ہی سمجھئے کہ بہت ہی زیادہ پیمانے پہ یہ چل رہا تھا کسی کا دھیان نہیں جا رہا تھا کوئی اس پہ دھیان نہیں دیا بٹ گرگاؤں والے گھٹنا کے بعد سرکار کا دھیان اس پہ گیا دراصل بھارت میں کڈنی پرتیاروپڑ کی شروعات انیس سو ستر کے دشک میں ہوئی بھارتی پرتیاروپڑ ریجسٹری کے آکڑوں کے مطابق انیس سو اکہتر سے اب تک ایکیس ہزار تین سو پہ چیانوے گردوں کا پرتیاروپڑ کیا جا چکا ہے جس میں صرف سات سو تیراسی گردے ہی مرت ویکتیوں کے شریر سے لیے گئے ڈیمانڈ سپلائی کا اتنا بڑا گیپ ہے کی اس گیپ کو پورا کرنے کے لیے لوگ ترہ ترہ کے ہتھکنڈے اپناتے ہیں سمرد لوگ ہر چیز کو خریدنے میں وشواس کرتے ہیں کی بھئی اگر ہمارے پاس دھن ہے تو ہمارے گھر میں اگر کوئی ڈونر ہے جو میرے کو کڈنی دے سکتا ہے ہم اس کا کڈنی کا استعمال نہیں کریں گے ہم اس کو کہیں سے خرید لیتے ہیں بھارت سرکار نے انگدان کو بڑھاوا دینے کے لیے 1994 سے مانو انگ پرتیاروپڑ ادھنیم پارت کیا جس میں کسی گیر سمبندی کے انگ پرتیاروپڑ کو غیر کانونی کرنا دیا گیا اس کے ساتھ ہی برینڈ ڈیتھ سوکار کرنے اور مرت ویکتی کے انگدان کو کانونی وکلپ بنایا گیا لیکن تی ایچو ادھنیم کے باوجود نہ تو انگوں کا ویاپار رکا اور نہ ہی مرت دان کرتاؤں کی سنکھیا میں اضافہ ہوا اس کے بعد سرکار نے 2011 میں مانو انگ پرتیاروپڑ سنشودھن ادھنیم پارت کیا جس میں مانو انگ دان کی پرکریا کو آسان بنانے کی کوشش کی گئی آکڑوں کی مطابق سپین میں پرتی دس لاکھ آبادی پر 35 ویکتی انگدان کرتے ہیں برٹین میں ایسے ویکتیوں کی سنکھیا 27 ہے امریکہ میں 26 اور آسٹریلیا میں ایسی سنکھیا 11 ہے جبکہ بھارت میں پرتی دس لاکھ آبادی پر ماتل شونے دشملہ ایک چھے لوگ ہی انگدان کرتے ہیں 2011 میں ایکٹ دوبارہ ریویو ہو کے آیا اور 2014 میں رولز اس کے کلیر کیے گئے اس کے تہت دو تین چیزیں بڑی ایمپورٹنٹ آئیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ سیل آو آرگنز ویل ناٹ بی آلاوڈ یہ تو پلکو سیدھی سی بات ہے سیکنڈ ٹھنگ آل پوش ہیس تو بی گیون ٹو برین ڈیتھ تاکہ آرگن ڈینیشن ہو نئے دشاں نردیشوں میں کئی طرح کی پراف دھان ہے لیکن موجودہ سمیہ میں دش میں کڈنی دان کرنے کی قانونی پرکریہ تھوڑی مشکل ہے جانکار مانتے ہیں کہ مریضوں کی بڑھتی سنکھیا کے چلتے ہمیشہ عوید خرید فروقت کی آشنگ کا بنی رہتی ہے پچھلے سال آرگن اور ٹیشوی پرتیار اوپڑ کے راستے پنجکرن نے کڈنی پرتیار اوپڑ کو پاردرشی بنانے پر زور دیا جس کا کام دش میں سب ہی انگ پرتیار اوپڑ کے ماملوں میں نوڈل ایجنسی کے روپ میں کام کرنا ہے تمیناڈو نے پہلے سے ہی اس طرح کی کمیٹی بنا رکھی ہے جو عوید پرتیار اوپڑ پر وشش نگرانی رکھتی ہے کڈنی اور دوسرے انگوں کا عوید دھندہ دنیا کے ہر کونے میں ہو رہا ہے دنیا کی کئی دیشوں میں اسے رکنے کے لیے کانون میں بدلاؤ بھی ہوئے ہیں لیکن نتیجے ہاس نہیں نکلے وشو سواس سنگٹن بھی اس پر چنتہ جتا چکا ہے اور انگدان کو لے کر گائیڈ لائن بھی جاری کر چکا ہے دنیا میں انگوں کی تسکری پر بحث کافی پرانی ہے جانکار مانتے ہیں کہ انگوں کی تسکری کی دکت ڈیمانڈ اور سپلائی کے بڑے انتر سے جڑی ہے زندہ رہنے کی چاہت میں کئی بار انسان مہمانگی قیمت دینے کو تیار ہو جاتا ہے اسی مجبوری کا فائدہ تسکر اٹھاتے ہیں گلوبل فائننشل انٹیگریٹی کی ایک رپورٹ کے مطابق انگوں کی اوید تسکری میں تسکر ساٹھ کروڑ ڈالر سے ایک سو بیس کروڑ ڈالر تک کا سالانہ منافع کما رہے ہیں مانو انگوں میں کڈنی تسکری پوری دنیا میں سب سے بڑی چنوٹی بنا ہوا ہے ایک انمان کے مطابق دنیا بھر میں مانو انگوں کی تسکری میں کڈنی تسکری کا پچھتر فیزدی حصہ ہے دوہزار بارہمی پرکاشت ایک رپورٹ کے مطابق وشو سواست سنگٹھن نے دنیا بھر میں کڈنی کی اوید تسکری کے دس ہزار کالے بازاروں کا انمان جتایا ڈبلیو ایچو کے مطابق ہر گھنٹے ایک مانو انگ کی تسکری ہو رہی ہے جاگرکتہ کے لیے کام کر رہے دنیا بھر کے ڈاکٹروں نے پتا لگایا کہ ڈائیوٹیز اور دوسری بیماریوں کے قرن مانو انگوں کی زبردست ضرورت کے چلتے تسکری میں اضافہ ہوا ہے جبکہ دنیا بھر میں اسے روکنے کے لیے بنے گمزور قانون کا فائدہ تسکر آگے بھی اٹھا سکتا ہے ڈبلیو ایچو کے مطابق سال دوہزار دس میں پچانوے دیشوں میں وید اور عوید روپ سے ایک لاکھ 68,000 انیاسی مانو انگوں کا پرتیر پڑھ ہوا ان میں سے 73,189 کڈنی ٹرانسپلانٹ تھے لیکن استثیتی کی بھائیوائطہ کا پتا اس بات سے چلتا ہے کہ یہ آنکڑا پوری دنیا میں انگوں کی ضرورت کا محض دس پیزدی ہی تھا دنیا بھر میں عوید تسکری سے جڑے آنکڑے اور سبور جھٹانے کے لیے ڈاکٹروں کا ایک سموہ لگاتار کام کر رہا ہے اس سموہ کو کسٹوڈیم گروپ کے نام سے جانا جاتا ہے یہ سموہ مانو انگ تسکری روکنے کے لیے دوہزار آٹھ میں ہوئے استامبول گھوشنا کے عمل کے لیے کام کر رہا ہے استامبول گھوشنا پر قریب سو دیشوں نے ہستاکشر کیے ہیں دنیا بھر میں کڈنی کی سب سے زیادہ تسکری ایشیا، لیٹن امریکہ دیش اور مدھ پورو دیشوں میں ہو رہی ہے کئی شود یہ بتاتی ہیں کہ کڈنی کی انتر راشتی بازار میں خیمت ساٹھ لاکھ روپے سے لے کر ڈیڑھ کروڑ تک ہے جبکہ تسکر، غریب، مزدور اور نشے کے آدھی لوگوں کو کڈنی دینے کی عوض میں ایک لاکھ سے تین لاکھ روپے کا لالت دیتے ہیں کیڈنی کے ابحاؤ میں دیش میں ہزاروں مریض ہر سال دم توڑ دیتے ہیں کبھی ڈونر نہیں ملتا تو کبھی بہت دیر ہو جاتی ہے جس دیش میں بڑی آبادی ساماجک مانتاؤ اور مدھکوں کے چلتے کیڈنی دان کرنے سے کتراتی ہو وہاں کچھ اچھی خبریں بھی وقت بے وقت مل جاتی ہیں آئیے دکھاتے ہیں آپ کو یہ خوشنما کہانی یہ ہے کیرل کا ملہ پرازیلا تیس سال کے سورج کی زندگی میں بیتے ڈیڑھ سال سے گھنا اندھیرہ پھیلا ہوا ہے کیڈنی ڈائلیسس پر جی رہے سورج کو نئی کیڈنی کی شدت سے درکار تھی تو امید بن کر سامنے آئے بیشپ جیکب موری گین جیکب نے سورج کو اپنی ایک کیڈنی دینے کا فیصلہ کیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ مانوتا کے لیے مریض کا ناتو دھرم دیکھا جانا چاہیے اور نہ ہی جاتی بیشپ جیکب موری گین کو کیڈنی دان کے لیے فادر ڈیویس چیرمل نے پروت ساہیت کیا ڈیویس چیرمل پہلے ہی اپنی ایک کیڈنی دان کر چکے ہیں اور ضرورت مندوں کے لیے انگ دان کی محیم چلا رہے ہیں سارے کیڈنی مریضوں کے لیے جیکب موری گین جیسے لوگ تو نہیں مل پاتے لیکن کچھ لوگوں کے لیے مددگار سامنے آ ہی جاتے ہیں یہ جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ناکپور کی ہیں دو پریوار اور دونوں ہی پریشان ایک ہندو اور ایک مسلمان دونوں کے گھر میں کیڈنی کے مریض اور دونوں ہی پریواروں کا ایک ایک سدسیے کیڈنی دان کرنے کو دیار لیکن مشکل یہ کہ پریواروں کے سدسیوں کی کیڈنی مریض کو فٹ نہیں بیٹ رہی تھی پھر دونوں پریواروں نے ایک دوسری کا سہارہ لیا اور آپریشن کے بعد دونوں مریضوں کو نئی زندگی ملی جو مسس رزیہ سابر ہے انہوں نے وینود سسانے کو کیڈنی دی اور وینود سسانے کے فادر اشوک سسانے نے رزیہ کے ہزبنڈ محمد سابر کو کیڈنی دی محمد سابر اور وینود سسانے اب سامانے زندگی جینے کے لائق بن گئے ہیں لیکن ہر سال قریب پونے دو لاکھ مریضوں میں ایسی بھاگشالی لوگوں کی سنخیہ مٹھی بھر ہے بیورو ریپورٹ راجی سبھا ٹی وی تو وشیش میں آج اتنا ہی دیجے اجازت نمسکار موسیقی موسیقی